کاروبار چمکانے کے لیے پہترین عمل کاروبار کے اچھا ہونے کا کوئی ایسا عمل بتا دیں جس سے اللہ پاک مجھے برکت والی روزی عطا فرمائے محمد شارق ممبئی سے دیکھے کاروبار چمکانے کے لیے بہتر ہے دکان پہ چمک پٹیاں لگا دیں آپ آپ کا کاروبار چمکنے لگے گا باقی یہ کہ کون سا ایسا عمل ہے بھئی محنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے صبح کے وقتوں میں برکت رکھی ہے تو صبح صبح محنت شروع کر دیا کریں اور جھوٹ نہ بولیں تجارت میں کاروبار میں ایمانداری کے ساتھ ایک نمبری کے ساتھ بزنس کریں ایک نمبری بزنس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ فوری فائدہ تو نہیں ہوتا لیکن دیر سے بہت زیادہ فائدہ ہونا شروع ہو جاتا ہے پھر اور دکان جہاں بھی آپ بزنس کر رہے ہیں جاندار کی تصاویر نہ ہو چہرے کی کیونکہ اس سے بھی بے برکتی ہوتی ہے اور جھوٹ نہ ہو اور جھوٹی قسمیں نہ ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جھوٹی قسموں سے بھی کاروبار کی برکت ختم ہو جاتی ہے اور باقی یہ کہ یا رزاق زیادہ زیادہ پڑھا کریں یا رزاق پڑھا کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آکے ندائیں لگاتے ہیں کوئی ہے گناہوں کی توبہ کرنے والا کہ میں اس کے گناہوں کو معاف کروں کوئی ہے کوئی ہے مجھ سے رزق طلب کرنے والا کہ میں اس کو روزی دوں تو رات کے آخری حصے میں جب آپ تحجد پڑھیں تو اللہ سے تحجد پڑھ کے دعا مانگیں اللہ میرے رزق میں برکت دے تو یہ بہت زیادہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے اور اس میں اللہ سے پوری امید اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں انشاءاللہ برکت عطا فرمائیں گے باقی ہے جو لوگ وظیفے بتاتے ہیں یہ پڑھ لو یہ پڑھ لو وہ میری کھپڑی میں نہیں آتے وہ کہاں سے انہوں نے سیکھیں بس اتنا کافی ہے حسبی اللہ ونعمال وکیل پڑھ لیا کریں یا رزاق پڑھ لیا کریں اور رات کے آخری حصے میں دعا اور اصل چیز ہے محنت اور ایمانداری محنت اور ایمانداری کے ساتھ کام کریں اور پھر دعائیں قبول ہوتی ہیں